اسلام علیکم ویورس کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہم بھی خیریت سے ہیں الحمدللہ آج ہم لے کیا ہیں کھٹی میٹی املی کی چٹنی اور یہ چٹنی اب ظاہر ہے رمضان شریف آ رہے ہیں یہ اس کے بھی تو یہ تمام ضروری ہے کرنا تو اب رہے گئے اب سمجھ لیں چار پانچ دن رہے گئے اس کے لئے بھی تو آج ہم نے کہا یہ بھی بنا لیتے ہم تو یہ املی کا پیسٹ ہم نے نکال کے رکھا کیونکہ اس کو بھی ہوئی بھی تھی چار گھنٹے بھی گئی اس کے بعد ہم نے اس کا پیسٹ نکالا کیونکہ ٹائم بہت خرچ ہوتا ہے پھر اس وجہ ویڈیو لمبی ہو جاتی تو ہم نے اس کا پیسٹ نکالا اور یہ یہ ہے گڑھ جیسا ہماری جی ایک کلو گڑھا ہے یہ اور اس کے اندر ہم مسالے جو ڈالیں گے یہ پساوہ دھنیا ڈالیں گے اس کو ہلکا سا ہم پرائی کریں گے اور یہ ہلکا سا ہم بھونیں گے صرف بہت ہلکا سا لائٹ سا تاکہ خوشبو اچھی سونی سون دیا جائے اس سے اور یہ اس کے اندر ہمارا اجوائن ہے ایک چمچہ اس کو بھی ہلکی سا فائی کریں گے اور یہ سانف ہے یہ والے ڈھائی چمچے ڈیڑھ اس میں پڑا ہے ایک ہی ہے ڈھائی چمچہ سانف ہے اس کو بھی ہم بھونیں گے یہ دونوں چیزوں کو پیسنا ہے ہم نے ہنی گرینڈ کرنا ہے باریک بلکل یہ دو چیز ھائی کرنے بعد اس کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے یہ بھی ہے اور یہ زیرا ہے اس کو بھی ہلکا سا بھونیں گے اور یہ ہم اس اجوائن کے اندر ہی ڈال رہے ہیں اس کو بھی بھونیں گے لیکن اس کو ہم ڈیڑھ چمچہ ڈالیں گے یہ یہ ہو گیا ہم اس کے اندر ہم نمک کا استعمال کریں گے اتنا بھی ہوں ایک سمجھل ہے بڑا چمچہ já ہمارے پاس کشمری لال مرچ ہے وہ بھی ہم ڈالیں گے وہ تو چلے ہم اس میں دکھا دیتے ہیں کہ یہ اسی میں ڈال دیتے ہیں پیسٹ میں یہ دیکھئے یہ کشمیری لال مرچ ہے ہم اس میں یہ ڈالیں گے اور کم سے کم نہیں تو دو چمچے ٹھیک ہے یہ بھی دو چمچے ہو گیا اور یہ نمک بھی اسی کے اندر ہم ڈال لیں یہ بھی ہو گیا اب یہ دو چیزیں جو ہیں ہم نے بھون کے اس کو پیسنا ہے اور پین چیزیں اس کے اندر ٹھیک ہے تین چیزیں وہ پیسیں گے ہم ڈالیں گے اجوائن بھی زیرہ بھی یہ سونپ یہ تینوں چیزیں اب یہ آپ کو دیکھاتے ہیں ہم بھون بیٹے وے بسم اللہ حریم آمی رہنے یہ سونپ ہے اور یہ اجوائن اور زیرہ بہت لائٹس سا کریں گے زیادہ نہیں اور دھنکی سے خوشبو آجائے سونی سونی خوشبو آئے گی اچھا لگے گا اس میں سے یہ دیکھیں اجوائن ہوئی یہ سب اچھی ہے بہت اچھی بھیینی بھیینی خوشبو آتی اور ٹیسٹ بھی بہت اندھا آتا ہے اس سے بہت دھنیا ہم جائر باتیں الگ کریں گے اس کو بھونے گے اس میں ضرورت نہیں زیادہ نہیں بھونیں گے بس ہلکی خوشبو آجائے اور اس میں اگر ذرا سا بھی ہلکا بھی تیز بھی ہو جائے بنائے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو ویسے بھی انگلی کا کارلر گولڈن ہے اور اس کو ہم دھنیا کو بھی ہلکا سا ڈالیں گے یہ اور دھنیا بھی جب بھی بزار سے لیں تو دیکھ لیتے وقت دیکھا کر یہ کالا نہ ہوا کریں جو گولڈن اور وہ لیں نہیں تو پھر آپ خود ہی سابو دھنیا کو پیسیں لیکن محنت ہوتی تھوڑی پیس نہ ہوتا پیس کو اس کو چھاننا ہوتا اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ چھانتا دو سے تین دفعہ جب باریک نکلتا سالن کے لائک ہوتا وہ بسم اللہ ساہر ایمان ہی رہی ہیں ساہر ایمان ہی رہی ہیں ساہر ایمالی کا پیسٹ اس میں ڈال دیا نمک ڈالا اس میں اور کشمیری لال ملچ ڈال دیا اور اب اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر دیں پھر دوسرے مسالے ڈالتے ہیں اس میں بہت مزے کی چٹنی بنتی ہے کھٹ مٹی ہوتی کیونکہ اس کا مسالے کا زیادہ ضروری کہ مسالہ یہ دیکھیں دھنیا جو بھونہ تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا یہ تینوں چیزوں ہم نے پیس لی ہیں اس کے اندر بلکل باریک پیسٹنے کی ضرورت ہوتی موٹا نہیں چاہیے دھڑ دھڑا بلکل باریک ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ہم نے ایمالی نکالی تھی بھیگی بھی اس کا تو یہ سارا پیسٹ تھا اس کے بعد پھر ہم نے اس میں تھوڑا سا ایمالی کا پانی بھی ڈالا وہ الگ رکھا ہوتا پانی نکال کے وہ ڈالا اب اس کے اندر ہم گھڑ بھی ساتھ ساتھ ایڈ کریں گے یہ سارا خود پر خود پگل جائے گا اس کو ضرورت نہیں توڑنے کی یہ پکے گا تھوڑی دیر تو اس میں یہ پگل جائے گا سب بسم اللہ الرحمان الرحیم بس یہ ہے کہ اس کی کانٹیٹی برابر ہونا چاہیے اور باقی مسالے جو ہیں تھوڑے تھوڑے ڈالتے ہیں کیونکہ زیادہ اس کو مٹھاس بھی رکھنا ہوتی اس لیے مسالے اور مٹھاس دونوں لیول میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ پکے گا کم سے کم نہیں تو یہ پورے 45 منٹ سے ایک گھنٹے تک پکائیں گے چھلو چھلو آج پہ یہ یہ ابھی ٹائم لے گا ٹھیک ہے اس میں بلکہ تھوڑا سا بھی ہم پانی اٹ کریں گے تھوڑا سا پکنے لگیں پھر پانی اٹ کریں گے اس کے اندر جب یہ پگل جائے گا یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے تیار ہے بلکل ریڈی ہے یہ اور اب اس کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کریں گے تو یہ اور گاڑی ہوگی ابھی بھی یہ گاڑی ہو رہی خاصی لیکن تھنڈا کر کے اور گاڑی ہو جائے گی ماشاء اللہ سے لیکن پورا اس کو پکانے میں ایک گھنٹہ لگایا ہے ٹیک ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں لیکن اس کو تھنڈا کریں گے پھر ڈالیں گے شیشے کی بڑھنی ہے نا چٹک جائے گی گرم سے ٹیک ہے یہ دیکھئے اب یہ کھٹی میٹی چٹنی ماشاء اللہ سے تیار ہو گئی اور یہ ابھی ہم نے اس کو پنکھے میں کر کے رکھی تھی تھنڈی ہونے کے لیے اب اس کی لائف بڑھانے کے لیے کیونکہ یہ آپ ویسے رکھ لیں ایک مہینہ آرام سے یہ چل جاتی ہے مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینے بھی لیکن اگر اس میں یہ سرکہ ڈال دیں نا یہ سرکہ تو اس سے اس لائف پڑھ جاتی ہے اس کی چٹنی کی ٹیک ہے اب اس کے اندر یہ سرکہ ہے یہ دو چمچے یہ نکلا یہ والا دو چمچے ٹیک ہے اور اب اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا اور آپ چاہیں تین مہینے رکھیں چار مہینے رکھیں آرام سے فریچ کے اندر رکھ کے آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں باہر تھوڑا رکھیں اگر ٹائم ہے کھانے کا نکالیں روم ٹیمپریچر پہ رکھیں تو تھوڑا ٹائم لگے گا پھر ساٹھ ہونے میں نہیں تو یہ آرام سے ماشاءاللہ بہت بیاری خوشبو آری ہے اب اس کے اندر ہم رکھ دیتے ہیں اور اس خود شیشے کی برنی ہو تو زیادہ اچھی باتیں نہیں ہیں تو بھی مجبوری کوئی بات نہیں کسی میں بھی آپ لوگ رکھ دیں دیکھیں بھائی اب ہم نے تھنڈی کر کے برنی میں انڈیل دیا ہے اس میں اور تین برنیاں تیار ہوئی ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی اور یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے میں نے اس کو پہلے ہی کھالی مجھے بہت ٹیسٹی لگی گھر میں بھی ان لوگ کو چکھ آیا سب کو بچوں کو ان لوگ کو بھی اچھی لگی اب یہ سمجھ لے ہم پورا رمضان چلائیں گے یہ انشاءاللہ تعالی اور جو چاٹ مسالہ بنایا ہم نے وہ بھی اسی کے لیے بنایا بھی وہ تو اچھی بات نہیں تو اس میں صحیح کسی میں بھی آپ رکھنے جو آپ کا یہ ڈائٹ ہو ٹھیک ہے اب اجاللہ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالی اور آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جو نئے ہیں میں چینل پر سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ تعالی پھر ایک نئی ریسی پی کے ساتھ ہم آئیں گے اجاللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ